اسلام علیکم ناظرین میں غفران بن یاقوب تاسمی ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے ہمیں اور آپ کو اس ویڈیو سے انشاءاللہ ضرور کچھ سیکھنے کو ملے گا اگرچہ ہماری ویڈیو آج تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی کچھ زیادہ ہو جائے گی لیکن آج ایک بڑا پیغام ہمیں ملے گا اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں ناظرین اسکرین پر جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اس معصوم بچے نے چھوٹے سے بچے نے نادانی میں ناسمجھی میں یہ اسٹول ہٹا دیتا ہے جس پر ایک معذور شخص نماز پڑھ رہا تھا پھر اس معذور شخص کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ناظرین جب ہم مسجد جائیں تو راستے میں اپنے بچوں کو مسجد کے آداب سکھاتے ہوئے جایا کریں لیکن یہاں تو معاملہ بہت ہی الٹا سیدھ آئے جب ہم مسجد جاتے ہیں تو راستے میں بجائے اس کے کہ نیکی کی باتیں کریں بھلائی کی باتیں کریں اپنے بچوں کو مسجد کے آداب سکھائیں بچوں کو نصیحت کریں ہم خود گالی گلوچ کرتے ہوئے جاتے ہیں ایک دوسرے کی چغلی ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے جاتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر بچے بھی مسجد میں پہنچ کر الٹی سیدھے حرکتیں کرتے ہیں دوسری بات مسجد میں اگر بچے کوئی غلطی کر بھی دیتے ہیں تو ہم خوب مسجد میں شور شرابہ کرتے ہیں بچوں سے زیادہ ایک بڑھا آدمی شور کرتا ہے کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی یہاں مسجد سے چلے جاؤں آئندہ مسجد میں متانا میرے بھائی ان بچوں کو ڈاٹنا ان بچوں کو ڈاٹنے سے بہتر ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے ان کو سمجھایا جائے کہ بیٹے مسجد میں شور نہیں کیا جاتا اور بچوں سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مسجد سے بھاگ جاؤں آئندہ مسجد متانا میرے بھائی جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہی بچے مسجد کو آباد کریں گے جن سے آپ نے کہا ہے کہ مسجد میں آئندہ متانا اس لئے مسجد میں کس طرح آنا چاہیے کیا کرنا چاہیے یہ سب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اور بتائیں مسجد کے آداب بتائیں ابھی وہ بچے ہیں جو باتیں ان کو بتائی جائیں گی وہ ان کے دماغ میں بس جائیں گی اور وہ ہمیشہ یاد رہیں گی کیونکہ بچپن میں جو بات یاد ہو جاتی ہے وہ انسان کبھی نہیں بھولتا میں خوب جانتا ہوں کہ میرے بچپن میں کسی بچے نے نماز کے دوران مسجد میں شرارت کر دی تو ایک شخص جس کی عمر تقریباً پیٹالیس یا پچاس سال ہوگی نماز کے بعد کھڑا ہوا اور بچوں کو مسجد میں ماں بہن کی گالی دینا شروع کر دیا اب آپ ہی بتائیے کہ بچوں نے کوئی اتنی بڑی غلطی تو کی نہیں تھی بس نماز میں بچے کبھی کبھار ہس دیتے ہیں مگر ان صاحب نے تو مسجد کی بیعد بھی کرتے ہوئے گناہ کبھی رہ کر بیٹھے اس لئے اگر بچوں کو کنٹرول کرنا ہے تو ان کو نصیحت کریں مسجد میں گالی گلوج کرنا وہ بھی ایک ایسا شخص جس کی عمر پیٹالیس یا پچاس سال ہو پھر اس گالی کا ان ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑے گا بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی باتیں بتاتے ان کو مسجد میں اس لئے اگر ہمارا بچہ شرارت کرے تو ہم اس کو سمجھائیں جب مسجد لے کر آئیں تو اسے مسجد کے آدھاب بتاتے ہوئے مسجد لائیں اللہ دلہ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو ہمارا چینل غفران بیڈیا قسمی کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ